باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ چودری پرویز الہی کی نئی پنجاب کابینہ میں وزیر داخلہ کا عوضہ سبھالنے والے کلنر ریٹائیڈ حاشم ڈوگر سب سے تکڑے وزیر ہوں گے چونکہ ان کا سفارشی اسٹیبلشمنٹ کا فیض دھڑا ہے جس نے پرویز الہی کو پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بننے سے روکا تھا یاد رہے کہ کرنر ریٹائیڈ حاشم ڈوگر کے پاس عثمان بزدار کی کابینہ میں پاپولیشن ویلفیر کی سب سے ہلکی وزارت تھی لیکن اب وہ پرویز الہی کی کابینہ میں داخلہ کے قلبدان کے ساتھ سب سے طاقتور وزیر بن گئے ہیں حاشم ڈوگر نے وزیر بنتے ہی پچیس مئی کو عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران تشدد میں ملویس پولیس والوں کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے پچاس سینئر افسران کو کھڑے لائن لگا دیا ہے اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان کو گھیرنے کے لیے ایک جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ریٹائیڈ کرنر حاشم کو وزیر داخلہ پنجاب بنانے کا مشورہ پشاور سے آیا تھا پرویز الہی کی نئی کابینہ میں سابق بزدار کابینہ کے صرف بارہ وزرہ دوبارہ شامل کیے گئے ہیں جبکہ انیس سابق وزرہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کے باعث پنجاب حکومت میں جلد اختلافات پیدا ہونے کا امکان ہے دوسری جانب بزدار کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر راجہ بشارت کی جگہ زمنی الیکشن میں شیخ اپرا سے نو منتخب رکن پجام اسمبلی خورم شہزاد ورک کو وزیر قانون اور پارلیمانی امور بنا دیا گیا ہے جن کے لیے صوبے کی تاریخ کی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا ہاؤس چلانا بڑا چیلنج ہوگا راجہ بشارت کو کوپریٹیو اور پراسیکیوشن کے محق میں دیے گئے ہیں عثمان بزدار کے دور میں بشارت کو وزیر علی بنانے کی تجویز بھی دی گئی تھی جسے عمران خان نے مسترد کر دیا تھا وہ قانون اور پارلیمانی امور کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ شہباز شریف پرویز اللہی اور عثمان بزدار کی کابینہ میں وزیر قانون اور پارلیمانی امور رہے ہیں زمنی الیکشن نے فیصلہ باس سے پہلی بار منتخب ہونے والے نوجوان علی افضل صاحی کو مواصلات کی اہم وزارت دی گئی ہے علی افضل صاحی سابق سپیکر پنجاب ایساملی چودری محمد افضل صاحی کے بیٹے ہیں اور چودری افضل صاحی بھی انیس سو ستانوے میں مواصلات کے وزیر رہے ہیں نئی پجاب کابینہ میں پی ٹی آئی کے ہم خیال گروپ کے چودہ ارکان میں سے صرف دو یعنی غزنفر عباس چینہ اور سردار شہاب الدین سہر کو وزیر بنایا گیا ہے اس گروپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے مالی پیشکشوں کو مسترد کیا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے غزنفر عباس چینہ نے دوہزار اٹھارہ میں لیگی رہنما سعید اکبر نوانی کو ان کے ابائی حلقے میں شکست دی تھی جبکہ دوہزار تیرہ میں سعید اکبر نوانی کے قریب رشتہ دار احمد نواز خان کو بطور آزاد امیدوار شکست دی تھی شہاب الدین سہر کے سگے چچا سردار بہادر خان سہر اپنے گروپ کے ساتھ پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اس گروپ میں سرگودہ سے فیصل فاروق چینہ بھی وزارت کے امیدوار تھے لیکن ان کے قریبی عزیز منیب سلطان چیما ٹرانسپورٹ کا وزیر بننے میں کامیاب رہے انہیں وزیر بنوانے میں چودری مونس الہی نے بھی اہم کردار ادا کیا منیب سلطان چیما کے والد آمی سلطان چیما پرویز الہی کی سابق کا کابینہ میں وزیر آب پاشی جبکہ ان کے دادا انور علی چیما مرہوم پرویز الہی کے ساتھ وفا کی کابینہ میں بھی رہے جبکہ آمی سلطان چیما کے محمود ذات بھائی آصف نے کہی پرویز الہی کی کابینہ میں ایکسائز کے وزیر ہیں نئی کابینہ میں وزدار کابینہ کے صرف بارہ وزرہ دوبارہ شامل کیے گئے ہیں اور انیس سابق وزرہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے وزیر آلہ پرویز الہی کے قاف لیک سے تعلق رکھنے والے دس عراقین پجاب اسمبلی میں سے کسی ایک کو بھی وزارت نہیں ملی دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز کابینہ میں گجراوالا ملتان اور بہاورپل ڈیویجن سے کوئی وزیر نہیں لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ کے دوسرے مرحلے میں ان ڈیویجن سے وزرہ لیے جائیں گے رحیم یارخان سے سابق وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کو کابینہ میں شامل نہ کیا جانا بڑا سرپرائز ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ان کے خاندان سے ناراض ہیں حاشم کے بھائی خسرو بختیار کو عمران نے وفاق میں اہم وزارت دی تھی اور جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کا صدر بھی بنایا تھا لیکن وہ حکومت کے خاتمے پر ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ بھی چھوڑ چکے ہیں اس سے پہلے رحیم یارخان میں پی ٹی آئی کے ارکانوں اور صوبائی اسمبلی کو زلے میں فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم پر شکایات تھی جو عمران خان کے نوٹس میں بھی لائی گئی تھی ماضی کے برقس حاشم جوان بخت کی جگہ موسن لگاری کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف فہب علی اباس شاہ کو بھی وزیر بنایا گیا ہے نوابزادہ نسول اللہ مرہوم کے بیٹے نوابزادہ منصور احمد خان کو وزیر مال بنایا گیا ہے ان کے ایک بھائی نوابزادہ افتخار احمد خان اس وقت پیپل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اس طرح خورم ورک کو وزارت قانون اور پارلمانی امور ڈاکٹر یاسمین راشد کو صحت راجہ یاسر حیمائیوں کو عالی تعلیم اور آئی ٹی جبکہ مراد راست کو سکول ایڈوکیشن کی وزارت دی گئی ہے میاں محمود رشید کو لوکل گورنمنٹ میاں اسلام اقبال کو ہاؤسنگ اینڈ انڈسٹری اور علی اباس شاہ کو فارسٹ اینڈ وائیڈ لائف کا وزیر بنایا گیا ہے ابھی محکمہ آپاشی وفاق محلیات سپیشر ایڈوکیشن سمیت کئی محکموں کے قلمدان کسی کو نہیں دیے گئے لیکن سیاسی حلقوں میں سابق گورنر پنجاب عمر صرف راشیمہ کے وزیر اعلیٰ کا مشیر بننے پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ گورنر کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد انہیں ایک غیر منتخب مشیر بن کر اپنا سیاسی قد گرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا